بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نازل کام آپ دیکھ رہے ہیں غلام نبی مدنی یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج چودہ جنوری دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا جبکہ ہجری تاریخ آج دس جمعہ دستانی چودہ سو تنتالیس ہجری ہے نازل کام دنیا بھر سے آج کی اب تک کے لیے دس بڑی اور انتہائی اہم اور تازہ خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ جاننے جا رہے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے افغانستان کے اندر طالبان نے سودی نظام کے خاتمے کے لیے عملاً کام شروع کر دیا ہے افغان طالبان کے نائب وزیر آزم ہے ملہ عبدالسلام ہنیفی ان کی سربراہی میں ایک بڑا اجلاس ہوئے ہے جس کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے کہ پورے افغانستان کے اندر اسلامی معاشی نظام کو رائج کیا جائے گا سودی نظام کو ختم کیا جائے گا اسلامی بینکاری اور جدید مسائل کے لیے ریسرچ سینٹر بھی قائم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور مختلف ممالک کے اندر جو علماء کرام ہیں جو معیشت کے حوالے سے اور معاشی نظام کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور اسی طرح سے سود کے نظام کے خاتمے کے لیے جو ان کی محنت اور تجاویز ہیں جو تحقیقات ہیں ان سے بھی استفادہ کیا جائے گا پاکستان کے نامور عالم دین ہیں دنیا بھر کے اندر مشہور ہیں پاکستان کے اندر وفاق المدارس العربیہ ان کے وہ صدر بھی ہیں مفتی محمد تکی عثمانی ان سے بھی اس حوالے سے رائے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اچھی بات ہے ناصرکہ افغانستان کے اندر طالبان عملن ہر شعبے کے اندر اسلامی نظام قائم کر رہے ہیں عملن ہر شعبے کو اسلام کے ماتحت کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جو افغانستان کے اندر امریکہ کی حکومت رہی اور جو کچھ سیکولرزم اور لبرالزم پھیلایا گیا اس کا خاتمہ طالبان کر رہے ہیں جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے ناصرکہ افغانستان کے صدر ہے محمود عباس انہوں نے اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹ سے ملکات کے بعد ان کے ماتحت جو خفیہ ایجنسی ہے محمود عباس جو فلسطین کے اندر ویسٹ بینک کے صدر ہیں ان کے ماتحت جو ان کی جو انٹریجنس ایجنسی ہے اس کے سربراہ نے محمود عباس کے بعد ملکات کی ہے جو اسرائیل کے وزیر خارجہ ہیں یائر لبیت سے ناظرکہ امیس سے پہلے محمود عباس نے اسرائیلی وزیر دفاع سے ملکات کی تھی اور اب فلسطین کی خفیہ ایجنسی کا سربراہ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لبیت سے ملکات کر رہا ہے اور مصر کے اندر محمود عباس نے ڈکٹیٹر عبدالفتہ سیسی سے بھی ملکات کی ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ محمود عباس اسرائیل کے ساتھ دوستی لگانا چاہتے ہیں ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور فلسطینیوں کا سودا کرنا چاہتے ہیں جسے فلسطینی معاف نہیں کریں گے حماس نے بھی دھمکی دی ہے ناظرکام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ لیبیا سے ہے لیبیا کے عبوری وزیر آزم ہے عبدالحمید دبیبہ انہوں نے اسرائیلی حکام سے ملکات کی ہے موساد کے چیف سے ملکات کی ہے اردن کے اندر یہ ملکات ہوئی ہے یہ دعوی اسرائیلی اخبارات کے اندر اسرائیلی میڈیا پر کیا جا رہا ہے دوسری طرف سے لیبیا کے عبوری وزیر آزم عبدالحمید دبیبہ نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ کوئی ملکات نہیں ہوئی ہے ناظرکام اسرائیل افریقہ کے عرب مسلمان ملکوں کے اندر اپنے اثر و رسوخ اور تعلقات بڑھا رہا ہے پانچ عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں جس میں یو اے ای ہے باہرین ہے اور اسی طرح سے ناظرکام سوڈان ہے مراکش ہے تو یہ چار ملکیں اب تک کہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اور مصر بھی عملا تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے اب لیبیا جہاں پر جنگ ہے فاقہ کشی ہے خانہ جنگی ہے وہاں بھی اسرائیل عملا ان کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے تونس کے اندر بھی اور الجزائر اور دیگر ملکوں کے اندر بھی لیکن دوسری طرف سے فلسطینیوں پر ظلم ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے والے عرب ممالک کے اپنی غیرت اور حمیت کو فروخت کر رہے ہیں ناظرکام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ چائنہ سے ہے چین نے بھوٹان کے ساتھ متناسہ سرحدی علاقوں پر فوجی تعمیرات تیز کر دی ہیں سیٹلائٹ تصاویر جاری ہوئی ہیں جن کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دو سو سے زائد مقامات پر چائنہ تعمیرات کر رہا ہے ڈبل سٹوری بلڈنگ بھی بنا رہا ہے چین اسے پہلے بھارت سے علاقے بھی چھین چکے ہیں بھارت کے علاقوں کے اندر بھی قبضہ کر چکے ہیں اور اب جو پڑوسی ملک بھوٹان ہے اس کے ساتھ بھی متناسہ سرحدی علاقوں کے اندر تعمیرات کر کے قبضہ کر رہا ہے جس پر بھارتی میڈیا چیخو پکار کر رہا ہے اور بھوٹان نے بھی چین پر اعتراض کیے ہیں امریکہ اور یورپ نے بھی دھمکیاں دی ہیں ناظرگام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ طالبان دور حکومت میں خواتین سمیت تمام لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں عالمی جو انسانی حقوق کا ادارہ ہے اس نے روپورٹ جاری کی ہے کہ طالبان کی آنے کے بعد انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں افغانستان میں ہوئی ہیں طالبان ترجمان حضبیح اللہ مجاہد انہوں نے اس کو چھوٹ اور پروپیگنڈا کرا دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے دور کے اندر کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ جو مظالم ہوتے تھے ان کا سلسلہ بند ہوئے ہیں یہ پروپیگنڈا یورپ اور مغرب بند کرے انسانی حقوق کی سب سے زیادہ جو حفاظت ہے وہ ہم کر رہے ہیں نہ کہ امریکہ اور کوئی اور ملک ناجو کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے امریکہ کے اندر خانہ جنگی قتل و غارت گری بڑھتی جا رہی ہیں واشنگٹن پوسٹ جو امریکہ کا مشہور میڈے نیٹ ورک ہے اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ امریکہ کے اندر ہر گھنٹے میں ایک بچے کو گولی مار کر قتل کیا جا رہا ہے سالانہ ہزاروں بچے قتل ہو رہے ہیں اور گن کلچر عام ہو رہا ہے لوگوں کے پاس اسلحہ بڑھ رہا ہے سکولوں کے اندر بچوں پر حملے ہو جاتے ہیں اور راہ چلتے ہوئے بچوں پر حملے ہو جاتے ہیں جہاں پر دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس بچے قتل کر دی جاتے ہیں یہ وہ امریکہ ہے جس کی مثالیں جو سیکولر لبرل مافیا ہے اور کیپیٹللزم کا حامی جو ایک طبقہ ہے وہ دیتا ہے کہ امریکہ دنیا کا پرامن ملک ہے دنیا کا اڈوانس ملک ہے حالانکہ وہاں پر قتل و غارت گری بڑھ رہی ہے یہ بچوں کا قتل ہے خواتین کا رے پلگ ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو سیول وار کے خطرات ہیں وہ امریکہ کو پہلے ہی تباہ کیے ہوئے ہیں ناجم کام جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ ترکی اور روس کے تعلقات کے حوالے سے ہے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ترکی روس کی مدد سے دنیا کا سب سے بڑا جو نیوکلر فیسیلٹی ہے اسے چلانے کا اعلان کر رہا ہے روس کی مدد سے ترکی کے اندر نیوکلر پاور پلانٹ تیار ہو رہا ہے جس سے دنیا کی سب سے بڑی نیوکلر فیسیلٹی ملے گی ترکی کو اور ترکی نازم کام جوہری توانائی بھی حاصل کر سکے گا توانائی کی ضروریات بھی پوری کر سکے گا اور دنیا بھر کے بڑے بڑے جو ماہرین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ترکی بھی ایٹم بب منا رہا ہے بیلیسٹیک اور کروز میزائل تیار کر رہا ہے دوسری طرف سے نازم کام یورپ کے اندر جو ترک شہدہ تھے ان کے مقبروں کو نقصانات پہنچانے کی خبریں ہیں مالٹا کے اندر یونان کے اندر جو ترک شہدہ ہے جنہوں نے خلافت عثمانی کے زمانے میں فوج کے اندر شمولت اختیار کی تھی اور جنگ کے اندر قربانی دی تھی ان کے مقبروں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر ترکی نے یورپ کو دھمکی بھی دی ہے نازم کام جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے ایران کے اندر سکول کے بچوں کی برین واشنگ کی جا رہی ہے بچوں کو جنرل قاسم سلمانی کی پوجہ کروانے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے روحانی باپ ہیں ان کو تمہیں ہمیشہ خراج تحسین پیش کرنا ہے یہ تمہارے ہیرو ہیں نازم کام جنرل قاسم سلمانی نے شام کے اندر عراق کے اندر یمن کے اندر سیکڑوں مسلمانوں کو شہید کروانے کے لیے اور جنرل قاسم سلمانی اگرچہ امریکہ کے حملے میں حلاق ہوا تھا لیکن بھارحال اس کی جو کاربائیاں شام کے اندر اور عراق کے اندر اور یمن کے اندر جو ہزاروں نہتے مسلمان تھے ان کے قتل کا باعث بنے ہیں تو ایسے قاتل کی پوجہ وہ سکول کے بچوں سے کروانا اس بات کی علامت ہے کہ ان بچوں کو برین واش کیا جا رہا ہے ان کے ذہنسازی کی جا رہی ہے اور ان کو ایک طرح سے جنگجو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ یہی جو ایران کا جنگی جنون ہے اور ایران کا پڑوسی ملکوں کے اندر مداخلت کا جنون ہے یہ ایران کے اندر غربت مہنگائی بیروزگاری اور جرائم کو جنم دے چکے ہیں راجو قامچو آج کی نومی بڑی خبر ہے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بڑی بریکنگ نیوز ہے تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے کہ بشار الاسد درندے کی حکومت میں فوج میں انٹرنیجس ادارے کا جو کرنل تھا جو بھاگ کر جرمنی گیا ہوا تھا اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے ناصر قام عالمی میڈیا پر یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جرمنی کے اندر دوہزار چودہ میں شام کی بشار درندہ حکومت میں فوج کے اندر انٹرنیجس ادارے کا ایک اہلکار تھا جو کرنل کے اہلکار تھا یہ دوہزار چودہ کی اندر شام سے بھاگ کر جرمنی گیا اور دوہزار پندرہ میں پکڑا گیا اور پھر اس نے اعتراف کیا کہ اٹھامن لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا اور چار ہزار سے زائد لوگوں کو زخم کیا تھا اور اس قاتل کو پہلی مرتبہ وہ جرمنی کی اندر عدالت میں سزا سنائی گئی ہے جسے جرمنی کے عدالت کا تاریخی فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ بشار الاسد حکومت سے منسلے کے کسی بھی بڑی شخصیت کو یہ فیصلہ سنائے جانے والا ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہے حقیقت یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ خود بشار کو بچا رہے ہیں اور دس گیارہ سال ہو چکے ہیں وہاں پر حالات خراب ہیں مسلمانوں کا آج بھی قتل ہوتا ہے روس بمباری کرتا ہے شام کے جنگ جو مسلمانوں کو مارتے ہیں اور امریکہ اور یورپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ نازی کام امریکہ اور روس کے باہمی تعلقات کے حوالے سے ہے امریکہ کے اندر سینٹ میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو پابندیاں لگانے کا نیا قانون پہلے ہی منظور کر لیا جائے اسی طرح سے نازی کام اگر روس نے حملہ کیا تو پھر امریکہ نے اور یورپ نے مل کر پابندیاں لگانے کی دھمکین دی ہیں اور ساتھ سا نازی کام روس نے نئی جنگی مشکیں بھی شروع کر دی ہیں دس ہزار فوجی شامل ہیں جو یوکرائن کے بارڈر پر جنگی مشکیں کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان جنگ ایک بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے جس سے پوری دنیا لپیٹ میں آئے گی پارا روس نے کام دنیا بھر سے تھی آپ تک کی دس بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کومنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ بھی نشر کریں اور اسی طرح سے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا بھی دوستوں کو کہیں آپ تک کے لئے تہیزہ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ